دوستو اس ویڈیو میں میں آپ سے ایک ایمپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں اس پلیڈ ایر کنیشنر یا پھر کسی بھی طریقے کا جو بھی ایر کنیشنر سسٹم ہو اس میں ٹائم ڈیلے جو کمپریشنز کے لیے ہوتا ہے یعنی کمپریسر یعنی آؤٹڈور جب اسٹارڈ ہوتا تو وہ ٹائم کیوں لیتا ہے یعنی تین منٹ سمتنگ میں ایسا کیوں لیتا ہے اس کے پیچھے کے لازکس اور ریزنز کیا ہیں دوستو حالی میں میں نے ابھی جس ایک ویڈیوز دیکھا تھا فیس بک پہ اس پہ بتایا گیا تھا کسی ٹرینر کے مادیم سے کمپریسر کو جب پاور دیا جاتا ہے اور ایک دم پاور کٹ آف ہو جاتا پھر دوبارہ سٹارٹ دیا جاتا کچھ بھی ہو ریزنز نیو سٹارٹ ہو یا بعد میں کٹ آف ہو کے ہو یا لائٹ جا کے آنے کے بعد میں ہو تو وہ تیس چالیس پیتیس ایمپیر لیتا ہے اس وجہ سے پی سی بھی ڈیلائٹ کرتی ہے کہ جو پاور سپلائی کمپریسر کو جائے وہ نہ جائے اور اس میں ڈیلائی ہو اور کمپریسر بعد میں ہو سٹارٹ ہو تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستو اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر میں یہ ریزنز نہیں ہیں جو بتایا جا رہے ہیں ریزنز کیا ہے وہ ایکزیکٹلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تین منٹ بعد ہمارا آؤٹڈور کیوں سٹارٹ ہوتا ہے چائے وہ اسپلڈ ایس ہی کا ہوتا ہے چائے وہ کیسٹ کا ہوتا ہے چائے وہ سینٹرل پیکیج کا ایس ہی کا ہو چائے چیلر پلانٹ ہو آخر ٹائم ڈیلے کا ریزنز کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے ٹائم ڈلے ہونے کا سب سے پہلا ریزن جو اسپلڈئر کننشنر سسٹم کے دوں میں ہے یا کسی بھی ایر کنشنر کے اندر میں ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا ریزنز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سرفیکس ایریہ ہے یعنی کہ جہاں پہ ہمارا انڈور یونٹ لگا ہے وہاں کی جو ایر ہے اس کی جو قولیٹی ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں کو ہمارا جو روم ٹیمپریچر جو انڈور یونٹ میں لگا رہتا ہے وہ بینہ سنس کیے کیسے پتا کرے گا کہ کیا ہٹ لوڈ ہے ٹھیک ہے نا تو تین مینٹ جو چلتا ہے نا یہ بیفور بلاور جب آپ سٹارٹ کرو گے بلاور چل جائے گا انڈور یونٹ کا بلاور کیا کرتا ہے روم کی ایر کو سرگولیشنز کر کے ٹیمپریچر کا سنسر مینٹین کرتا ہے جو سنسر ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر اس کو دیتا ہے جب آپ کی ایر روم کی ایر جب سرگولیٹ ہوتی رہے گی تو دیفنیٹلی وہ روم ایر کو سنس کرے گا تو ہیٹ لوڈ ابزار ہوگا اس کے حساب سے پی سی بھی کیلکولیٹ کرتی ہے کہ کمپریسر کو پاور سپلائی دینا ہے تو یہ ایک تو مین ہے جو انویٹر ایر کنیشنر سسٹم میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جب سسٹم میں کبھی ٹیمپریچر ہائے اینڈ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا تو کمپریسر اپنی فرکوینسی کی ساتھ سے چلتا ہے اتنا ہی آٹپوٹ پی سی بھی اس کو دیتا ہے تو یہ کیسے ہوا یہ ہوا آپ کے روم کی ایر کی وجہ سے تو جو ڈیلے اور تین منٹ کا جو ڈیلے ہے یہ تین منٹ کا ڈیلے آپ کو ڈیفائنن یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو آؤٹڈور یونٹ ہے اس آؤٹڈور یونٹ کے اندر میں آپ کا جو جیسے نون آؤٹڈور ایر کنیشنر سسٹم ہے یعنی نون آؤٹڈور کیا رہی ہے سوری کیا بولتے اس کو کیا بولتے ہیں نون انویویٹر ایر کنیشنر سسٹم اگر نون انویویٹر ایر کنیشنر سسٹم ہے آپ کا اس کے اندر میں once time جب آپ کا سنگل فرکوینسی کے اندر میں آپ کا جاتا ہے یعنی کی ڈی سی وولٹ نہیں ہوکے اے سی وولٹ کے اندر میں جب آپ کا کمپریسر چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ پیتی چلیس ایمپیر کیوں لے گا بتا نا جب تک کرینگ سٹن پسٹن جب بلوک نہیں ہوں گے کیوں لے گا جب تک ہائر کرنٹ سے اس کی موٹر وغیرہ یا پسٹن جام یا اس کا جو بھی ہمارا ہیڈ بولتا ہے جب تک یہ چپ کے گا نہیں تب تک ہائر ایمپیر کیوں لے گا کوئی سمجھا نا جیسے کی اس ٹرینر نے بتا ہے کوئی نہیں لے گا برادار کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کوئی کمپریسر نہیں لے گا آپ کے کمپریسر کو پاور جائے گا کمپریسر چاہے ڈی سی ہو چاہے اے سی ہو ہونڈ پرسنٹ آن ہوئے گا جب اس کے پاس پاور جائے گا اور وہ پاور میں ڈیلے ہونے کا ریزنس ہے کہ آپ کے روم کی ایر کو سرکولیٹ کرنا اور ساتھ کے اندر میں آپ کے روم کے ہٹ لوڈ کو کلکولیٹ کر کے پی سی بھی کو کمانڈ کرنا اس وجہ سے جو ہمارا روم کا جو ایر ہے وہ ہمارے کو سنس کرواتا ہے سنسر کے مادیم سے اس لئے یہ ٹی ایمار جو ہے نا ڈیلے ہوتا ہے تین میں نے کہا رہے ہیں سوڑی تین منٹ کے لئے تو اس لئے دوستو کیا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیدھا سیمپل ایک ہی ہے اگر انٹریو اگر ہمیں کہیں پہ بھی پوچھا جائے تین منٹ کیوں لیتا ہے اس ہی ہون کرنے کے لئے تو میں نے جو آپ کو ریزنز بتائیں پہلا ریزنز کیا ہے روم کی ایر کو سرکولیٹ کر کے ہٹ لیٹ کو کلکولیٹ کرتا ہے ہمارا روم ٹیمپریچر اور پی سی بھی کو کمانڈ کرتا اور پیس باد میں ہمارا کمپریسر چلتا ہے تو تین منٹ کا جو سمیں ہے یہ روم کی جو ایر ہے اس کو سرکولیٹ کرنے کے لئے اس کے ٹیمپریچر کو جج کرنے کے لئے نہ کی کمپریسر تیس پہ تیس ایمپیر لے گا کہاں سے لے لے گا کیوں لے لے گا بتانا جب نیا ہے اسی آپ لگا رہے ہو تب بھی تو وہ تین منٹ بات سٹارٹ ہوتا ہے یا نیو فریش آپ آ رہے ہو کہیں سے اسی سٹارٹ کرو تب بھی تین منٹ لے تھا کونسا کمپریسر گرم پڑا ہے وہاں پہ یا کونسا کمپریسر جام پڑا ہے وہاں پہ پہ تیس چالیس ایمپیر لے گا اس کے بعد کے اندر میں اس کو ڈیلے کرنے کے لئے پی سی بی برنا ہو جائے جل نہ جائے پھٹا نہ جائے پی سی بی کیا ہوگا اس پر کچھ نہیں پی سی بی پی فیوز لگا ہے ایسا کچھ ہے نہیں سارے پروٹیکشنز ڈیوائزز ہوتا ہے تو دستہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں ویار ویار اف کا ٹریننگ سیکھنے کے لئے آپ اسے سمپر کر سکتے ہیں اور بھی ڈومنسٹرک پہ ویڈیوز وقرہ بنائیں گے دنے بار thank you very much